اعوذ باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور روشن ترین موجزات میں سے ایک میراج مقدس ہے کہ اس سے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شرف اور خصوصیت حاصل ہوئی وہ کسی اور نبی اور مرسل کو اس سے مشرف نہ فرمایا گیا حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں میراج کی روایات بیان کرنے والے رواجان کی تعداد تقریباً تئیس سے زائد صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے اس طرح اس کی تاریخ کے تعین میں بھی تین رواجات ہیں معروف اور مستند روایات کے مطابق حجرت سے ڈیڑھ سال قبل ستائیس رجب المرجب پیر کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کو اسرا اور وہاں سے آگے لامکہ تک کی سیر کو میراج سے تعبیر کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے حصے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے جبکہ دوسرے حصے کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے بلا شبا واقعہ میراج پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا سفر ہے جو ہر طرح سے موجزہ ہی موجزہ ہے تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی نظیر نہیں کہ کسی انسان کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطا کیا ہو کہ رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں اور اس سے اوپر کی سیر کرا کے پھر اسے واپس لے کے آیا ہو اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ انسان محض اپنی اقل کے گھوڑے دوڑا کر بھی اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا عقل انسانی کے دائرہ سے ماورا یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا سفر نامہ اللہ تبارک و تعالی کی پاک و لہریب کتاب میں صبح قیامت تک کے لیے ان الفاظ کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے رب تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان اللہذی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصا اللہذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصا تک لے گئی جس کے گرد و نواحہ کو ہم نے بابرکت ہی بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے میراج کا واقعہ در حقیقت تاریخ انسانی کے ان بڑے واقعات میں سے ہے جنہوں نے زمانے کی رفتار کو بدل ڈالا اور تاریخ پر اپنا مستقل اثر چھوڑا خدا کی سلطنت میں منصب نبوت اور رسالت کے لیے وہی لوگ منتخب ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے اور جب انہیں اس منصب پر مقرر کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کو اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا اور ان پر قائنات کے وہ اسرار و رموز ظاہر کر دیئے جو عام انسانوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ان کے مشاہدات کے واضح شواہد موجود ہیں لیکن میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض مشاہدے اور معاینے تک محدود نہ تھی بلکہ اس سے بلند درجے کی چیز تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوراق پر سوار ہونے لگے تو وہ مچلنے لگا جبریل امین علیہ السلام نے تھبکی دے کر فرمایا کیا ہو گئے تمہیں با خدا تجھ پر آج تک ایسی کوئی ذات سوار نہیں ہوئی جو اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز و مقرم ہو یا سن کر بوراق پرسکون اور اتمنان کے ساتھ کھلا ہو گیا علماء اکرام نے بوراق کے مچلنے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ بوراق شرارت سے نہیں بلکہ خوشی اور مسررت کی وجہ سے اچھل رہا تھا بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ خوشی کے مارے جھوم رہا تھا اور بھلا کیوں نہ جھومتا جبکہ اسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بندنے کا شر فاصل ہو گیا تھا اور بعض واقفان حقیقت نے بوراق کے مچلنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ لینا چاہتا تھا قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے اوپر سواری فرمائے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وعدہ کر لیا تو وہ متمائن ہو گیا بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوراق سے نیچے تشریف لائے معروف سیرت نگار ابن اسحاق میں ہے کہ جبریل عمین علیہ السلام نے ایک چٹان میں انگلی مار کر سراخ کیا اور پھر اس بوراق کو وہاں باندیا حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے تو وہاں تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کو موجود پایا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا اس موجود کے وقوع کے دوران چند ایک ایسے واقعات اور مشاہدات بھی ہوئے جن کا ذکر کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سروں کو کٹا جا رہا تھا اور پھر وہ فوراں پہلے کی طرح درست ہو جاتے یہ سلسلہ لگتار جاری تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے تھے پھر ایسی قوم دکھائی گئی جن کے آگے پیچھے چھتڑے تھے اور اس طرح چر رہے تھے کہ جس طرح اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں وہ خاردار کروی بوٹی اور زقوم کھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زقاعت نہیں دیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا پھر ایک ایسی قوم دکھائی جن کے پاس ایک ہانڈی میں پکا ہوا لذیذ گوشت ہے اور دوسری میں بدبودار گوشت ہے وہ لوگ پاک اور لذیذ گوشت کو نہیں کھاتے اور اس بدبودار گوشت پر ٹوٹ پڑتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل امین نے عرض کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں ہیں لیکن وہ بدکار عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں یہی حال اس عورت کا ہوگا جو حلال اور طیب خامد کی موجودگی میں خبیص آدمیوں کی طرف رجوع کرتی ہیں پھر راستے میں ایک لکڑی کے پاس سے گزر ہوا جو چیز یا کپڑا اس کے نزدیک ہوتا اس کو پھار دیتی اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں پار کے چہری لگا کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کا راستہ کٹیں گے پھر ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے موں میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں پوچھنے پر جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہے پھر ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے بڑی باری گٹری باندھی ہوئی ہے لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور اس گٹری میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں گی اور وہ ان کو ادا نہیں کرے گا اور مزید امانتیں رکھنے کا خواہش مند ہوگا پھر یہ حیبتناک منظر دکھائی دیا کہ کینچی کے ساتھ قوم کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کٹے جا رہے ہیں وہ زبانیں اور ہونٹ کٹنے کے بعد پھر جون کے تون ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل امین یہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے پھر ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تامبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان سے کھرچ رہے ہیں جبریل امین نے ان کے بارے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی ان کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی عزتوں پر تحمتیں لگاتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے ہمراہ صدرات المنتحہ پہنچے صدرات المنتحہ پہنچنے کے بعد جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اس سے آگے اگر ایک قطرہ بھی میں بڑھتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے کا سارا سفر اکیلے تیہ کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے امت کے لیے نمازیں اور روزیں بطور توفہ دیں رجب کی 27 شب کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ایسا قرب خاص عطا فرمایا جو کسی بھی دوسرے نبی رسول یا کسی فرشتے کو عطا نہ ہوا امت ایسے مبارک وقت میں اپنا وقت زیادہ نہ کرے بلکہ قرب الہی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو اور اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نماز کا جتوفہ عطا فرمایا امت اس پر کارباند ہو توفہ میراج کی قدر کرے اس کو قبول کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ بجاہ طور پر کہہ سکتا ہے کہ میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص اور مقرب ترین رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا جو آپ ہی کی خصوصیت ہے علامہ محمد اقبال نے اس لئے کہا تھا تیری معراج کے تُو لہو قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خوبصورت رات کا صدقہ پوری امت محمدیہ کی بخشش فرمائے ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین